الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں مستجاب الدعوات تھے یہ وہ پاکیزہ ترین ہستی تھے جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا جب شراب کی حرمت نازل ہوئی نا شراب کی حرمت بدتدریج نازل ہوئی آہستہ آہستہ اس کے بارے میں حکامات نازل ہوئے شراب کے بارے میں جو پہلا حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ ہے اور ان کے نفع سے ان کا گناہ زیادہ ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کا مزید واضح حکم ہمارے اوپن نازل فرما اُسا حکم نازل ہوا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کا مزید واضح حکم نازل فرما پھر شراب کی واضح طور پر حرمت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام لجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلکم دفلحون اس طرح شراب کی واضح حرمت نازل ہوگی کہ یہ شراب جو ہے یہ شیطان کے عمل کی پلیدی میں سے ہے اس سے بچو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ چھوٹا سا واقعہ تھا دوسرا واقعہ مجھے ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم کو شہید ہوئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم امتنی شہیدن فی بلدی رسولک اے اللہ اپنے رسول کے شہر میں مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما اللہ تعالیٰ نے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرہ عائشہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو مدفون ہیں ایک طرف ابو بکر ہے دوسری طرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق ہیں تو دیکھو نا یہ صاحبین شیخین ابو بکر و عمر زندگی میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور جب اللہ کے نبی رفیقِ آلہ کے پاس چلے گئے پھر بھی یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں تو یہ دو واقعات ان سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا ان کی دعا کی قبولیت کا ہی سمرہ ہے کہ ان کو شہادت ملی اللہ کے نبی کے شہر میں شہادت ملی اور پھر اللہ کے نبی کی مائیت مل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں خلافہ راشدین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ممالینا اللہ البلاہ